طالب علم سید الانبیاء فرماتے ہیں یہ طالب علم اتنی عظمت رکھتا ہے یستغفر لہو کل شیئن حتی الحیطان فی البحر والطیر فی الحواء سید الانبیاء فرماتے ہیں اور یہ طالب علم اتنی عظمت رکھتا ہے جب یہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے کائنات کی حرشیں اس کی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے میرا اللہ اس کے گناہ معاف کر میرا اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں میرا اللہ اس کے دراجات بلند کر میرا اللہ کون کا یستغفر لہو یستغفر لہو کل شیئن ہر شیئن اس کے لئے طلب مغفرت کر دیا حتی الحیطان فی البحر والطیر فی الحواء حتیٰ کہ سمندر میں موجود مچلیاں بھی اس کے لئے دعا کر دیئے فہاں پرندے ہوا میں پر پھیلا کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں روایات ہیں معصومین سے روایت ہیں جب یہ طالب علم گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں علماء علم اخلاق نے لکھا ہے اپنی اخلاق کی کتابوں طالب علم شرارتی طالب علم تھا اس نے کہا جی یہ کیسے میرے پیروں کے طلے فرشتے پر بچھاتے ہیں مجھے تو کبھی نظر نہیں آئے آپ چیک کرتا ہوں کیسے چیک کرتا ہے جی کہ اپنے جوتے میں نیخیں لگا دیں کیل نیچے کچھ نکال دیے نا فرشتے کے پر پر لگیں گے نا تو زیرے وہ پھڑ پھڑائے گا نا پتہ چل جائے گا کہ نیچے فرشتہ ہے میں نے پڑھا علماء علم اخلاق نے لکھا جب اس نے جوتا پہنا نا اور پہن کے چلنے لگا اس کا پاؤں ہوا میں معلق ہو گئے آہ طالب علم بہت بڑا مقام ہے طالب علم کا عالم کا بہت بڑا مقام ہے نا امیر المومن فرماتے اِنَّ خَيْرَ مَا وَرَّسَ الْآبَا أَوْلِ عَبْنَائِهِمْ الْعَدَبُوا اے اس لیے کہ اِنَّ الْمَالَ اللہ یدھابو والے علم و یبقا فرمایا اپنی اولاد کے لیے کوٹھیاں چھوڑ جانا پیسے چھوڑ جانا بینک بیلنس چھوڑ جانا یہ اچھی وراست نہیں سب سے بہترین وراست ہے اپنے بچوں کے لیے علم چھوڑ کے جاہاں اِنَّ خَيْرَ مَا وَرَّسَ الْآبَا أَوْلِ عَبْنَائِهِمْ سب سے بہترین وراست جو آباء آباء اجداد والدین اپنے بچوں کے لیے چھوڑتے ہیں فرمایا وہ علم ہے وہ عدب ہے اس لیے کہ اِنَّ الْمَالَ يَزْحَبُوا وَالْعِلْمُ يَبْقَا اس لیے کہ مال تو ختم ہو جاتا آج صبح آپ کی جیب میں ہے دکاندار کی جیب میں ہوگا شام کو کسی اور کی جیب میں ہوگا یہ مال تو ٹھہرتا ہی نہیں ہے یہ تو چلتا رہتا ہے مال تو ختم ہو جاتا ہے اور علم کبھی ختم نہیں ہوتا علم تو بندے کو مرنے ہی نہیں دیتا امیر المومنی فرماتے ہیں اَنَّاسُ مَوْتَ وَأَحْلُ الْعِلْمِ اَحْيَاوُ یہ سارے لوگ مردہ ہیں اہلِ علم زندہ ہیں علم بندے کو مرنے ہی نہیں دیتا عَلْعِلْمُ حَيَاتٌ وَلْجَحْلُ مَمَاتٌ معصوم فرماتے ہیں علم زندگی ہے جہالت موت ہے اکتصب العلمہ یک سبولکم الحیات اے اللہ کے بندوں علم حاصل کرو علم تمہیں زندگی دے گا علم بندے کو مرنے نہیں دیتا اجسام ہم مفقودہ وامثال ہم موجودہ معصوم فرماتے ہیں اگرچہ بنو مٹی کی تلے ان کے جسم چلے گئے اگرچہ دفن ہو گئے علماء جسم موجود نہیں ہے ان کی امثال زندہ ہیں وہ مرے نہیں ہیں ہاں دیکھو قلینی آج بھی زندہ ہے مفید آج بھی زندہ ہے صدوق آج بھی زندہ ہے خمینی آج بھی زندہ ہے علم بندے کو علم بہت بڑی نعمت علم علم کا وارث بنا اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو عالم بنا ہوتا کیا ہے جب یہ صدوق آج بھی زندہ ہے فرمارے ہیں جب بندے نمازیں پڑھتے ہیں آپ تو سارے انشاءاللہ نمازیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سارے نماز جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے آپ بھی نماز پڑھتے ہیں مولوی بھی نماز عالم دین بھی نماز پڑھتا ہے فرمارے ہیں جب عالم اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اکیلا آپ کو نظر نہیں آتا آپ سمجھتے ہیں اکیلا پڑھ رہا ہے صدوق آج بھی فرماتے ہیں وہ اکیلا نہیں پڑھتا وہ تمہیں نظر نہیں آتا ہوا کہ اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے آسمان سے فرشتے اتر کے اس کی اقتدام نماز اللہ اللہ یمسحونہم بے اجنحتہم معصوم فرمارے جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اپنے پروں کو عالم دین کے بدن سے مس کر کے پرواج کرتے ہیں اللہ ان کے پروں میں نئی خوشمو عطا کر دیتا ہے عالم عالم بہت بڑا مقام ہے اللہ اکبر ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو نہیں بیٹھے ان سے میری بات نہیں ہے میں کوشش کرتا ہوں مجلس میں ان سے بات کروں جو بیچارے آئے ہوئے ہیں ان سے نہیں جو آئے ہی نہیں جو آئے ہیں ان سے بات ہی نہ کرو جو آئے نہیں ان سے جھگڑتے رہو وہ ہیں کوئی نہیں یہ خالی جوری چلے جائے ان سے بات کریں ان سے بات کریں بھائی ہم میں سے ہر بندہ آخرت کے اعتبار سے ڈرا ہوا ہے کیا خیال ہے سارے مطمئنوں آخرت کے حوالے سے ڈر تو ہے نا پتنی بنے گا کیا میں جو مجلسیں پڑتا تھا جب حساب ہوگا تو پتا چلے گا کتنے خلوط سے پڑتا تھا اور جب چھان نہیں لگے گی پتا نہیں چل جائے گا خدا کے لئے کتنی پڑی تھی میں نے جو مجلسیں کروائی تھی ان کو بھی چھان نہیں لگے گی میں نے جو نمازیں پڑی تھی ان کو بھی چھان نہیں لگے گی پتنی کتنی بچیں گی پتا نہیں ہے اس کی فکر بھی تو کچھ ہونی چاہیے آؤ کامیابی کا راست میرے معصوم فرمانے جب قیامت کا دن ہوگا نا قیامت کا دن حساب کتاب تو ہونا ہے نا دقیق حساب ہونا ایک اعلان ہوگا یہ جتنے نیک نیک لوگ ہونا سارے چلو جنت چلو شابس چلو یہ عبادت گزار ہے چٹیاں داڑیاں لے چلو سارے چلو سارے جو نمازیں پڑھتے رہے روزے رکھتے رہے حج کی ہے تم نے نیک لوگ تھے شریف لوگ تھے اللہ بڑا کریم ہے نا وہ اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرتا ہاں ہاں کیا بات ہے وہ کر رہا ہے جو بات ہو وہ اپنے علم پہ فیصلہ کر دے تو شاید کوئی لی اس منزل پہ نہ پہنچے نا میں نے پڑھا ہے جب جنازے میں ہم کہتے ہیں نا اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ عَلَمُ بِهِ مِنَّا میرے اللہ ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں بندہ بڑا چنگ آئی بس میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے ہم سے ہمیں اتنا بہتا ہے بندہ بڑا اچھا تھا روایتوں میں اللہ کہتا ہے میرے بندوں جانتا تو میں تم سے بہتر ہوں لیکن تم جو کہہ رہے ہو بندہ بڑا اچھا تھا میں تمہاری گواہی کو قبول کر کے اس کے گناہ ماف کروں بہت کریم ہے نا میرے اللہ ایک بخش چونکہ بخش اس کے بہانے بنائے نا ایک بہانہ یہ ہے جب قیامت کے دن ہوگا سارے عبادت گزاروں کو حکم ہوگا چلو جنت جاؤ جو شاہ بس دوڑ کے چلے جو علماء کو حکم ہوگا رک جاؤ آپ ابھی رکو یہ عبادت گزاروں کو پہلے جانا یہ جو نیکوکار لوگ تھے نماز اتحاجد پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے سچ بولتے تھے حلال کھاتے تھے نیکیاں کرتے تھے چلو شاہ بس چلو جنت علماء رک جاؤ اللہ اکبر جب سارے عبادت گزار چلے جائیں گے پھر اللہ علماء کو حکم دوگا اب تم ایسا کرو اس بچے ہوئے لوگوں میں نظر دڑاؤ اکیلے نہ جاؤ اپنے ساتھ ستر اپنے رشتہ دار گناہگار جو کھڑے ہیں نا ان میں سے ستر کی شفاعت کر کے جنت لے جاؤ اللہ اکیلہ عابد اکیلہ جائے گا عالم ستر گناہگاروں کی شفاعت کر کے جنت لے جاؤ کتنا آسان ہے اگر چاہتا ہے نا وہاں کچھ آسانی پیدا ہو جائے ایک تو عالم بنا دے نا اپنے بیٹوں میں سے اپنے پوتوں میں سے اپنے نوازوں میں سے ایک بنا دے قیامت والے دن وہ جو ستر چنے گا ان میں ہم بھی تو ہو جائیں گے نا اگر وہ اپنے باپ کو چنے گا تو دادا کو بھی چنے گا نا نانا پہ بھی نظر آ جائے گا نانا بھی نا بخش اس کا بہانہ بنا لے اپنے لالچ کے لیے بنا دے اللہ اللہ گھنی کے پاس اس کا حسن ہوتا ہے علم ذہن الاغنیاء گھنی کے پاس اس کی زینت بنتا ہے فقیر کی جیب میں ہو فقیر کی گود میں ہو اس کا جمال اور حسن بنتا ہے علم بہتا ہے